اسلام علیکم گائیس کی حال چاہتے ہیں آپ سب کے ویلکم ہو گیا ہے آپ کا میرے ایک اور بیلوگ میں میری مورننگ ہوئی ہے آج جیہ سیرز کے ساتھ ٹائم اس ٹائم ہو چکا ہے تقریباً کوئی ساڑی کی نو بچ چکے ہیں آج سیچڑے تھا بچوں کو چھوٹی تھی اور بچے جلدی اٹھ گئے تھے بچے اٹھے سے ظاہری بات ہے پھر خمیں بھی اٹھنا پڑنا تھا یہاں پہ جیہ افتخار کی میں نے چھوٹی کروائی تھی کیونکہ آج گھر کا تھوڑا بہت کام کرنا تھا جس کی ہو جیسے میں نے اس کو بولا آج تمہیں آفیس نہیں جائے آج جیہ فریش ہونے کے بعد جب میں باہر آئی تو باہر ایک نواب زیادہ بیٹھا ہوا تھا موبائل لے کے اور جو دوسرا نواب زیادہ تھا وہ ٹیب لے کے بیٹھا ہوا تھا یہ جب صبح صبح اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد پہلا کام ان کے یہ تو وہاں دھو کے ایک موبائل لے لیتا ہے اور ایک ٹیپ پکڑ لیتا ہے مجھو تیسرا پیسہ اس نے جب کیمرے کو دیکھا تو اس نے ساتھ اپنا ہاتھ لائے یہ آپ سب کو ہائے بول رہا ہے اس کے ہائے کا جواب دیا کریں کمرنس میں مجھے بتائیں یہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ باجی کے سر میں ہو رہی تھی درد باجی کو میڈیسن چاہیے تھے اور ساتھ میں اممہ جی کی کال آ رہی تھی یہاں پہ میں نے باجی کام کرنے والی کو میڈیسن نکال کر دی اور اس کے بعد اب میں اٹھنڈ کرتا ہوں اممہ جی کی کال دیکھتے ہیں اممہ جی کیا کرتے ہیں مجھے ہاں جی بات کرنے کے بعد ممہ کے ساتھ تو ہمارا ناشتہ اگر آ چکا تھا سیچیڈے سنڈے ہم وہ خلوہ پڑی کا ناشتہ کرتے ہیں بچوں کو بہت پسند ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں جا رہی تھی روم میں میں نے آج بہت کام کرنے ہیں دیکھیں ہم مجھے سمجھ نہیں آلی میں کہاں سے سٹارٹ کرنے ہوں تو لوگ تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جب شاور لیتی ہوں شاور لینے کے بعد چلتے ہیں دوسرے گھر تو جا کے دیکھتے ہیں ادھر کا جو کام کروانے والا ہے آج وہ کام کروانا ہے ٹائم یہاں پہ بارہ بچ چکے ہیں شاور لینے کے بعد میں نے پہلے ایک کپ کافی لیا یہ تو مست ہے اس کے بغیر میرا دن ایکٹیو ہو کے نہیں گزرتا ایکٹیو ہونے کے لئے مجھے ایک کپ کافی لازمی لینے پڑتے ہیں چلا جی کافی بینے کے بعد ہم لوگ آگئے تھے اپنے گھر میں اب دیکھنے آتی گھر کا پینٹ کیسا ہوا ہے اور گھر میں کیا کام شام کروانے والا ہے ابھی تو فیلہ گھر میں کافی گند پڑا ہوا تھا کیونکہ پینٹ ہوا ہے گھر کا پینٹ کی وجہ سے بہت زیادہ گند اور بہت مکتی دول تھی میں لے کے آئی تھی باجی کو صفائی کرنے کے لئے آج اس گھر کے صفائی ہوں مجھے صفائی کے بعد جو الیکٹری کا کام ہے اور جو لکڑی کا کام ہے تھوڑا بورٹ مائنر سام وہ ہوگا اس کے بعد نیکس ویک ہم لوگ یہاں پہ کریں گے اپنے شفٹن چلیں کام کرتے ہیں اچھا جی دوسرے گھر میں میں ان کو کام بتا کے خود گھر آگی تھی گھر آنے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا میچ اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان انڈیا سے ورلڈ کپ میں میچ ہار چکا تھا پھر بندے کا دل پھوٹ جاتا ہے اور دوبارہ میچ دیکھنے کو دل نہیں کرتا یہی حال کچھ ہمارا ہوا تھا میچ دیکھنے کے بعد پھر میں آئی باہر باہر آکے میں نے اپنا کعوہ پینا تھا اور کیا اسے کہتے ہیں جی میرا ایک پارسل آیا تھا پارسل میں میں نے مروایا ہے مائک آئی فن کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لئے تو چلے جی میں یہاں پہ کعوہ پی اور ہم کو سلا آکے میں باہر آئی تھی لیکن جب ہم لوگ باہر آکے باتے تو وہ بھی اٹھ کیا گیا اس کو دوبارہ سلا آنے کے ناکام کوشش ہون نہیں سویا تو جی پھر ہم نے مروایا بچوں کے لئے پیزا اور ابراہیم پہلے سے دو سلا اس لے کے جا چکا تھا پیزا کھانے کے بعد ہم لوگ آئے واپس اپنے گھر نیرے والے پورشن کی صفائی آلموس ساری ہو چکی تھی ابھی نیچے والا پورشن تھا اس کے صفائی ہوگی کل یہ جو کچن میں لکڑی کے کام میں ظر آ رہا ہے اب یہی تھوڑا بہت کام ہے لکڑی کا جو کروانے والا ہے جو کہ انشاءاللہ کل سے کام یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا صفائی میں ضروری تھی تو صفائی آج ہوگی ہے کل سے انشاءاللہ یہ لکڑی کے کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا دو دن مقسموم لگیں گے اس کے بعد ہمارا گھر ہو جائے گا اوکی پھر جب ہم لوگ شفٹنگ کریں گے تب بھی نیو لوگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اپنی شفٹنگ کا یہاں پہ ہرم کو ہم ساتھ لکے آئے تھے کیونکہ یہ زید کر رہا تھا یہ گھر میں ٹک نہیں رہا تھا باقی دو نبائل دلی میں کیے گئے تھے اس کو ہم اپنے ساتھ میں آئے تھے چل رجیب چلتے ہیں واپس جب واپس آنے کے بعد میں پھر کچھن میں گئے کچھن میں جا کے میں نے بنایا سالن آلو بینگن کا اس ساتھ میں اپنے لیے دو براؤن ریڈ لیے جو کہ میں نے کھانے کے سالن کے ساتھ افتخار کیے بنائے ایک زوٹی ٹھیک ہو گیا آلو بینگن افتخار پہلے شوک سے نہیں کہتا تھا لیکن میرے ہاتھ سے جب سے میری شادی ہوئے تب سے اس کے بعد افتخار نے کھانا سٹارٹ پر دیئے ہر بندے کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے شاید میرے ہاتھ کا ٹیسٹ اچھا لگا ہو جو آج مایک مخواہ ہے تھا ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے پنگے لے رہی تھے ہمیں پتہ جلا بھائی موسم بہت اچھا ہے ہم لوگ بھائی دیکھیں ہیں تو بھائی بھائی آف ہو رہی تھی بارش ہم نے سوچا چلیں اس بارش میں بھائی گھومنے پر نہیں چلتے ہاں جی یہاں پہ پھر ہم لوگ پہنچے میکڈونال جب میکڈونال پہنچے تو وہاں پہ او ایم جی اتنا رش تھا نا یو نو لہور میں موسم اچھا ہونے کی دیر ہے ساری دنیا اٹھ کے باہر آ جاتی رات کے دو بجے بھی موسم پیار ہوگا لہور آپ کو ایسے ہرہ برہ ہی نظر آئے گا پھر ہم لوگ لگے لائن کے اندر جب ہماری باری آئے گی ہم لوگ اپنے کھانے کے لئے کچھ لے کے جائیں گے کھانا کیا یہاں کھانا ہم آلڈی کھا چکے تو موسم اچھا تھا سوچا پھر آئی سن کھا لیتے ہیں اور ارحم کو ہم ساتھ لے کے آئے تھے ابراہیم اور اسماعیل دونوں ٹائم سے سو جاتے ہیں اور وہ دونوں سو چکے تھے تو یہ جاگ رہا تھا یہ آلماس جب ہم لوگ نے جیسے ہم دس گہرہ بجے سویں گے تو یہ ہمارے ساتھ دس گہرہ بجے ہی سویں گا اس کو اپنے ساتھ لے تھے کہ یہ گھر میں ملائکہ کو تنگ نہ کریں یہاں بے خیر ملائکہ کو تنگ نہیں اس نے گاڑے میں ہمیں ضرور بہت تنگ کیا کیونکہ یہ کہہ رہا تھا ہم لوگ گاڑے سے باہر جا کے اپنا آرڈر لیں اور جا کے بیٹھ کے کھا کریں یہاں پہ ویٹھ ہو رہا تھا کب یہ گاڑی آگے جائے اور ہم اپنا آرڈر دیں یہاں پہ میں افتخار سے بات کر رہی تھی کہ اگر افتخار میں اپنی سسٹر لوگ کے ساتھ یہاں پہ آتی تو میں لازمی در ایک پرینک کرتی کیونکہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی تھی مکڈرنالل پہ پرینک کرنے کی تو میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا بٹیے یار نہ اس نے کرنا نہ اس نے کرنے دینا ہے یہ اس چیز کو مطلب یہ اس ٹائپ میں نہیں ہے یہ ذرا تھوڑ اسی شرارتی میں ہوں یہ بلکل نہیں ہے بٹی سسٹر بڑی سسٹر ساتھ میں بابی یہ لوگ ہوتے تو میں نے ادھر پرینک کرنا تھا چلے اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں لازمی ان کے ساتھ ادھر آکے پرینک کروں گی پھر وہ ویڈیوز دن آکے بھی آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ جی ہم نے دیا اپنا آرڈر میں نے لیا تھا سٹرابی شیک مجھے سٹرابی شیک اور وانیلا شیک ان کا پسند تھا بس یہ میٹا بہت کر دیتے ہیں لیکن تیسٹ فائز وہ اچھا ہے اور افتخان نے اپنے لیے ہوت چوکلیٹ لی تھی ہوت چوکلیٹ کوفی اور ارہم کے لیے ہم نے یہاں پہ لی تھی ایک کون موسیقی موسیقی یہاں پہ میرا شیک آ چکا تھا اور افتخار کی کوفی میں تھوڑا ویٹ تھا اور یہاں پہ ارہم کی آئیس فیم بھی ہمیں تھوڑے درے میں مل جائے گی پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ان کی سرویس ستنے سلو ہو جاتی ہے ابھی یہاں پہ باقی دونوں کو بلکل بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پہ مکڈونل آئیس فیم کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا پرومیسہ سنڈی کا سنڈی کو ہم لوگوں نے ان کو باہر لے کی جانا تھا تو جب وہ یہ ویلوگ دیکھیں گے تو ابراہیم کا ریاکشن تو بہت زیادہ گسے والا ہوگا بکوز وہ کافی دیس سے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مکڈونل جانا ہے اور ادھر جا کے بیٹھ کے کھا کے آنا ہے یہاں پہ ہم لوگ اپنا آرڈر لے کے نکل چکے تھے واپس گھر کے لیے اور بارش رکھ چکی تھی موسم بہت ہنڈا ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے آج کے ویلوگ سے دیں اجازت کل حاضر ہوں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہوسکر اس کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ